محسن بیگ کیس فیصلہ تحریر کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل کا ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف چیت جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو شکایت درج کرانے کا فیصلہ صحافی نے آن ڈیوٹی اہل کاروں کو دھمکیاں دی مہت اہت عدالت کی جانب سے قانونی تقاظے پورے نہیں کیے گئے نیاز اللہ نیازی کی وسیر آسم کبریف محسن بیگ کی خلاف دہشت کردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج دھانا مارگلہ میں جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کی گئی صحافی کی اہلیہ کی عدالت سے کیس خارج کرنے کی استعداہ سماعت کل ہوئی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر بنا کرپشن بے نکاب کرنے پر غلی سبان استعمال کی گئی ایف آئی اے کو شکایات قانونی حق درخواست پر کاروائی کیسے ہوئی یہ سوال متعلقہ ادارے سے پوچھا جائے ڈرنے والا نہیں اب نئے آسم کے ساتھ پارلیمنٹ جاؤں گا مراد سعید کا اعلان وزارت مواصلات کو 88 اہداف ملے تمام پورے کیے پرفارمنس سیٹیفیکیٹ اینرچے اور پاکستان پوسٹ کے تمام ملازمین کی محنت کا اعتراف ہے وزیر اعاصم نے انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا خان صاحب آپ کسی ریاست کے نوات یا بادشاہ نہیں لندن بھاگنی کی اجازت نہیں ملے گی عوام کے پیسے کا حساب دینا پڑے گا آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے آپ کو مہنگائی کا کیا پتا حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں اور ارکان پارلیمنٹ فارورڈ بلوک بنا کر بیٹھے ہیں سب کو عوام کی آواز پر لب بیک کہنا ہوگا مریم نواز کی گرز پر پنزاب میں بھی تحریک ادم اعتماد لانے کی تیاریاں نون لیک کی کمیٹی بن گئی درانہ سناؤلہ خاجہ ساد رفیق سردار ویس لغاری بھی شامل شہباز شریف نے راہنماوں کو کامیابی کا ٹاسک ساپ دیا حمزہ شہباز بھی سرکر سن میں سٹیفوں کی لائن تحریک انصاف کے چار اہم اہددار مصطافی سینئر سوائی نائب صدر سید طاہر شاہ بھی شامل حلیم عادل شیف علی جنیجو اور اکبر علی پہلے ہی اہدار چھوڑ چکے اور پی ایس ایل سیون میں سنسنی خیست مقابلے جاری کذاپی سٹیڈیم میں ایک اور بڑا میچ پشاور ظلمی کے جانب سے دو سو سات رنس کا حدف اسلام آباد یونائٹیٹ کی بیٹنگ جاری موسیقی